جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضراتِ اصحاب کا معمول تھا کہ وہ جمعہ کے دن دن کا آرام اور دوپیر کا کھانا جمعہ کے بعد رکھتے تھے اس کے تین فائدے تھے ایک تو یہ کہ پہلا والا وقت عبادت میں مشغول ہو جاتا کھانے ہو رہے ہیں اور ناشتے ہو رہے ہیں اور تفصیل ہو رہی ہے تو آدمی کیا اشراک چاش پڑھے گا کیا سورہ کاف پڑھے گا اور کیا دس ہزار و چوبیس ہزار مرتبہ دروش شریف پڑھ سکے گا ویسے ہی جب پیٹ بر جاتا ہے تو سستی و غفلت پیدا ہوتی ہے جو مومن کے لئے بہت محذر ہیں المومن و غررن قریب مومن چاک و چوبن چست اور شریف خاصلت ہونا ضروری ہے دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جب یہ پتہ ہے کہ آرام بھی بعد میں کرنا ہے اور کھانا بھی بعد میں کھانا ہے تو جمع بھی سویرے ہوگا اس لئے یہ مسئلہ ہے کہ زہر کی نماز گرمی میں مؤخر اور سردی میں جلدی پڑھ لی ہے جن مساجد میں ہمیشہ ایک وقت ہے وہ جہالت کے مظہرے اور سنت اور حدیث کے خیراف جگہ ہیں سنت اور حدیث کے مطابق سیف اور شیطا سردی اور گرمی کا فرق ہوگا لیکن بخاری شریف میں کتاب الجمع میں ہے کہ جمعے کے لئے یہ حکم نہیں ہے جمعہ ہر دونوں موسموں میں سویرے ہونا چاہیے اسلام کی جو بڑی نقصانات والی باتیں ہیں ان میں جمعہ کا مؤخر ہونا ہے سنت طریقہ یہ ہے کہ زہر دو بجے تو جمعہ ڈیڑھ بجے یہ سنت طریقہ ہے تو بدنصیبوں کا طریقہ یہ ہے کہ زہر ہمیشہ ڈیڑھ بجے اور جمعہ دو بجے اور سوہ دو بجے یہ بدبختی کی علامات سریح مخالفت پیغمبر کی سریح دشمنی سنت اور حدیث ہے اور جس طرح بخاری شریف میں ہیں کہ جمعہ گرمی ہویا سردی ہر موسم میں سویرے پڑھ لیا جائے یہی مسئلہ فقیانفی کی معتبر کتاب بدائے و سنائے اور مبسوط سرقسی میں ہیں کہ جمعہ جتنا جلد ہو سکے افضل اور بہتر ہے جمعہ کی جلدی کی اتنی احادیث ہے کہ امام احمد ابن حنبل اور ان کے خاص متبی شیخ الاسلام ابن تیمیہ ان کا خیال تھا کہ جمعہ کا وقت عید کا وقت ہے بس جس وقت عید پڑھنی ہے یہی وقت جمعہ کا ہے اور ان بزرگوں کے نزدیق جمعہ کے دن زوال بھی نہیں ہے کوئی مکروح وقت نہیں ہے بس جیسے ہی فجر سے فارغ ہو جائے اس سرد نکل آئے جس طرح عید کی تیاری ہے اس طرح جمعہ کیے البتہ ان کے اس قول پر عمل نہ کیا گیا کیونکہ اس پر اجمع امت ہے کہ جمعہ کا وقت زہر کا وقت ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بر زوال کے بعد جمعہ پڑا ہے جابر ابن عبداللہ بخاری میں کہتے ہیں کُنَّا نَقِيلُوا وَلَتَغَدَّا يَوْمَ الْجُمْعَةِ بَادَ الْجُمْعَةِ ہم دن کا آرام قیلولہ اور دن کا کھانا جمعہ کے دن جمعہ کے بعد کر دے دیں اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بعض لوگ کی جو عادت ہے کہ جمعہ سے پہلے کھانا کھاتے ہیں یا آرام کرتے ہیں اس پر بھی نظر سانی ہونا چاہیے